موسیقی 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 یہاں میڈ سٹین میں میں مارک لگاتا ہوں یہاں لینڈ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا سی ہے تو گئیز دیکھو میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں رینڈم ٹی میٹس آئے ہوئے تھے تو یہاں میڈ سٹین بھی اٹھتے ہیں تو اچھا ہاسا ہارڈ راپ ہو جائے گا کوئی نہ کوئی تو ضرور آئے گا لیکن اترتے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے تو گئیز یہاں ایک اینیمی ہمارے ساتھ ہی تھا بندہ اب اس کو سب سے پہلے لیتے ہیں تو بائی صاحب آپ نے تھوڑا بہت نوٹ کیا ہوگا باقی کی نسبت یہاں کا پلکل حساب الگ ہے سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج دینا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک سو ڈیمیج دیا اور بندہ کے لوگ ہے بھئی آل مست آپ کو ڈیڑھ سو دو سو تک بھی ڈیمیج دینا پڑے گا تب جا کے بندہ نوک ہوتا ہے پوری پوری دو دو میکزین لگ جاتی ہیں ایک بندے کو نوک کرنے میں تو گئیز اس میپ کی اور اچھی بات بتاؤں آفٹر میٹ کی یہاں پہ ہمیں شیلد دیکھنے کو ملے گی جو ہماری ویسٹ ہوتی اس کو ایٹومیٹیکلی اپگریڈ کر سکتے ہیں لیول ون ڈو تھری اگر ویسٹ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو ہمیں کارڈ ملتا ہے تو کارڈ کے ذریعے اس کو اور اپگریڈ کر سکتے ہیں اب گئیز یہاں ریکوئل چیک کر لو دیکھو گئیز ریکوئل یہاں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے آپ ایک ایم پہ بھی سکس ایکس لگا کے اچھا حاصل سپری دے سکتے ہو تو گئیز دیکھو میں یہاں یہ شیلد کی بھی ٹرائی کرتا ہوں یہ چیک کر لو شیلد پہ ہم یہ ہے کہ اینیمی کو جو ہے اچھا حاصل کور میں مار سکتے ہیں اب میں نے کافی یہاں تلاش کیا بھئی کہ کوئی نہ کوئی یہاں ریال بندہ مل جائے لیکن یہاں زیادہ ربورٹ ہی آ رہے تھے کیونکہ آپ کو بتائی یہ مپ جو ہے اب میں پہلی دفعہ ہی کھیل رہا ہوں فرسٹ ٹرائی ہے بھی تو اس میں زیادہ ربورٹ ہی آ رہے ہیں پھر بھی ریال بندے کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں تو میں در میٹسٹین میں سی لیے اتراتا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو بندہ ریال مل جائے تو اب گائز باری ہے لوٹ کی تو میں یہاں مختلف چیزیں چیک کر رہا تھا کون کون سی لوٹ اویلیبل ہے گائز آپ کو بتاتا چلوں یہ مپ آپ ضرور ٹرائی کریں اس میں بہت مزے کی چیزیں ہیں باقی کی نسبت دیکھو بھئی ایک ہی چیز کھیل کھیل کے جیسے ارینگل لیوک ارینگل لیوک تو بندہ تنگ آ جاتا بھئی کچھ نہ کچھ نیا کریں تو پب جی موبائل نے یہ بہت اچھا سٹیپ لیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہو مختلف کارڈز ہمیں مل رہے ہیں یہاں پ کم ہے ایزی دی آپ کو یہ نہیں ہے کہ بندہ دو گولیاں آپ کو مارے گا اور آپ بس مر جاؤ گے بھئی آپ آپ کو بھی اچھا حصہ ڈیمیج دینا پڑے گا اس کو بھی اچھا حصہ ڈیمیج دینا پڑے گا تو اس لحاظ سے پب جی والے انہیں بہت اچھا سٹیپ لیا ہے اور گائز سب سے مزے کی بات داتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھو میں نے ابھی جو بوسٹر بھی ہے تو بوسٹر ایسا نہیں ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بوسٹر آپ کا بس کام ہوتا جائے گا بھئی جو آپ نے پی لیا ہے بوسٹر وہ فوراں آپ کی ہیلتھ کو ریکاور کر دے گا اور جب کوئی بندہ آپ کو گولیاں مارے گا تو آپ کی ہیلتھ اسی وقت ریکاور ہونا شروع ہو جائے گی یعنی بوسٹر بھی ایک شیلڈ کا کام کریں گے اسی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ بندے کو ڈیمیج دینا پڑتا ہے تب جا کے وہ گل ہوتا ہے اس میپ کی ایک اور فیچر کی بات تاؤں تو گائز دیکھو یہاں بنکرز جیسے میں نے بتایا نے بالکل اسی طرح آپ کو کیبز ملیں گی جو کہ ہمیں سپلائی دیں کہ وہاں کافی زیادہ لوٹ ہوگی آپ نے وہ ڈھونڈنی ہے کہ وہ مختلف جگہ پہ ہوگی رینڈم لی سپان ہوگی وہاں سے جا کے بھی آپ لوٹ کر سکتے ہو آپ نے گائز نوٹ کیا ہوگا میں جتنی بھی یہاں بوسٹر لگا لوں چاہے انرجی رنگ چاہے پین کلر وہ کم نہیں ہوگا وہ بار کو فل کر دے گا اور اتنا ہی رہے گا جب ہمیں کوئی بندہ مارے گا تو جتنا ڈیمیج پڑے گا اتنا زیادہ ہی ہماری ہیلتھ ریکاور ہو جائے گا اب گائز میں چک گا تھا کہ پیس بانکر کی بینک ویکشن کونسی اور وہاں چلتے اور میں آپ کو بینکر کی بھی سار کرتا ہوں بہی ایس bloque رہے ہے اب یہاں گائز میں اے ویسٹ ہی پڑے اور ویسٹ سوچے جس اور ویسٹ ہی اور ویسٹ سوچے ہیں ایسے نہیں ویسٹ کے بھی ایک انوہوں نے لیول بنایا ہے یہاں پہ اپنی ایرژی ڈرنگ کی ہمارے پاس جو ایکن ان کے ساتھ شکایا ہے اور یہاں پہ ایک آئی تھنک یہ ریل بندہ تھا آپ گئیز آپ کو بتاؤ تو یہاں رائٹ سائٹ پہ ایک ریل تھا تو اس کو بھی ہم پکڑیں گے اور اس کے ساتھ بھی فائٹ لیں گے یہاں پہ پہلے میں ہیلتھ لگا لیتا ہوں اور انرجی بار سے ہیلتھ فل کر لیتا ہوں گئیز آپ نے کومنٹ کر کے بتانے آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ آفٹر میپ ٹرائی کیا مختلف چیزیں ٹرائی کرتے را کرو بھئی اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سکل بڑھتی ہے مائن فریش ہو جاتا ہے اور ہمیں پب جی یہ نہیں ہے کہ بور ہی بس لگے پب جی کو مختلف انداز سے دیکھو کتنے زیادہ اس کے اندر میپ ہیں ہر میپ ٹرائی ضرور کرنا چاہیے اب گئیز میں اس بنکر کی لوکیشن پہ آ چکا ہوں یہاں میرے ٹی میٹسوں ہیں وہ سارے کے سارے ہی کیل ہو جائیں گے تو بعد میں ان کو میں ریکال بھی کروں گا ریکال کا سسٹم بھی چینج ہو گا ہے اب گئیز یہاں دیکھنا مجھے فوٹسٹیپ ایسے آئے بھئی کہ بھئی یہاں کوئی نہ کوئی دو تین بندے ہیں لیکن یہاں ریبورٹس ہے بھئی اتنا زیادہ ان کو ڈیمیج دینا پڑتا ہے تب جا کے یہ کیل ہوتے ہیں یہ سین نہیں ہے کہ آپ دو گولیاں بارو کے بس بھئی ہتم تو یہاں آپ ایم کی پریکٹس کر سکتے ہو فائٹ لے سکتے ہو گئی یہاں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ریال بندہ بھی ہو تو اس کے سامنے جگل کیسے دینی ہے ہیڈ کیسے لینے اور ریکوئل کیسے کنٹرول کرنا یہ سب چیزیں اس میپ میں کافی اچھے طریقے سے آپ سیکھ سکتے ہو ابھی بھی مجھے یہاں اندر سے فوٹسٹیپ آ رہے تھے تو جب تک میں ان بورس کو کلیر نہیں کر لیتاں تب تک یہاں لوٹیں گے نہیں اب گئیز میں آپ کو یہاں داتا ہوں کہ میڈ کیٹ ہے وہ کیسے لگانی ہے اور جو گنز ہیں ان کو اپگریڈ کیسے کرنا تو یہاں سامنے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے ہمارے پاس میڈ کیٹ جو ہی آپ یہاں جا کے لگاتے ہو بھئی تو آپ کی ہیلتھ اسی بار اسی وقت ہی فل ہو جاتی ہے یہاں آپ کو بوسٹ ملتا ہے اور ہیلتھ بھی فل ہو جائے گی تو گئیز یہاں چلو جو گنز ہیں ان کو اپگریڈ کرتے ہیں یہاں دیکھو یہ ایک ایم ہے یہ کارڈ ہم نے لگانا ہے اب دیکھو گئیز گن اپگریڈ کرنے کا فائدہ ہے یہاں پہ ہمارے ایک تو ریکوئل اور زیادہ کم ہو جائے گا ڈیمج زیادہ ہو جائے گا گن کا اور گریپ اچھی ہو جائے گی یعنی کسی بھی بندے کو آپ مارو گے تو آسانی سے وہ مار جائے گا اب گئیز میرے ٹیمیٹس تھے وہ بار بار کال کر رہے تھے بھئی ریکال کر دو تو چلو ریکال کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس میپ میں ریکال مختلف ہے باقی کے نصبت تو گئیز یہاں ریکال پہ آ چکے ہیں تو دیکھو ریکال کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہاں ریکال آپ نے کر لینا ہے اور جتنے دیر آپ نے ریکال کرنا ہے اس والے سرکل کے اندر ہی رہنا ہے آپ کے ٹیمیٹس آ جائیں کیونکہ اوپر کی طرف آپ کو ایک بار نظر آ رہا ہوگا اگر اس سے ہٹتے ہو آپ کا ریکال کینسل ہو جائے گا تو یہ ریکال انہوں نے ایڈیس کیا ہے آپ کو یہ ہی ریکال ہو سکتا ہے اس رینگل میں دیکھنے کو ملے کیونکہ یہ چیزیں جو اب بھی ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ آئی تینک یہ بھی بورٹ ہی تھا کیونکہ یہاں جو بندے آ رہے کو اتنے حاصل تو نہیں ہے لیکن چلو ان کو کیل کرتے ہیں تو آپ کو یہ والے ریکال ہو سکتا ہے یہ رینگل میں دیکھنے کو ملے تو جو چیزیں یہاں ٹیسٹ ہوتی ہیں بعد میں ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں جو آنے والے اپ ڈیٹ ہوتے ہیں مین گیم کے اندر بھی یہاں پہ تو گائز یہ دونوں کو دونوں ریل بندے تھے یہ آئی تنک ریکال ہوئے تھے ان کا جو آخری ٹیم ایٹ ہوگا نا وہ لاسٹ پہ ہم ماریں گے کیونکہ گائز یہاں دیکھو بھئی سموک کی ہے تو کوئی بوٹ ایسا سموک تو نہیں کر سکتا تو یہاں سرکل چھوٹا ہی رہ گیا تھا میری کوشش یہ تھی کہ چلو اس میں چکن ڈینر کریں اور پھر اس گیم کو ختم کریں اب گائز ہماری ٹیم ایٹ کو یہاں پہ ایک بندہ تھا اس نے مارا تھا ہم کوشش کرنے تھے کہ زون کے اندر نہ ہی رہیں بائر ہی فائٹ لیں تو سب سے پہلے تو اس کو مارنے کی کوشش کرتے پھر آگے چلتے اب گائز آپ دیکھ لو میں نے اس بندے کو کچھ زیادہ ڈیمیج دیا ہے لیکن ای تینک اس کے پاس لیول 3 لیول 4 لیول 6 تک شاید ویسٹ تھی اس لئے کل نہیں ہوا اس والے بندے کو لاسٹ بھی ماریں گے چلو ہوں میں چلتے ہیں چلو ہوں میں چلتے ہیں کہ اپنی گیم حراب نہ ہو چکن ڈینرہ نکلائے اور لاسٹ پہ جا کے اس کو کمار لیں گے یہاں پہ ایک اور تھا یہاں بھی فائٹ لے رہے تھے بائی دیکھو اس مائپ میں آپ کا سب سے فائدہ یہی ہے کہ اگر آپ یہ کھیلتے ہو رہے تو آپ کا ایم اچھا ہو سکتا ہے آپ کو جگل کی پریکٹس ہو جائے گی اور لوگ اگر آپ زیادہ کھیلتے ہو تو لوگ میں آپ کو مختلف جگہ ایکسپلور کرنے کا موقع ملے گا اور آپ کا ایم وغیرہ اور گیم کافی حد تک سٹیبل ہو جائے اور بعد میں جا کے آپ اگر رینک پوش کرتے ہو کلاسک لیوک میں تو اس میں یہ چیزیں آپ کو کافی فائدہ دینے والی تو گئیز اب لاسٹ پہ ایک ہی بندہ رہ گیا تھا ہماری کوشش تھی کہ اس کو بھی مارے اور میں کل نہیں ہونا چاہتا تھا اور میرے ساتھ جو ایک ٹیمیٹ آیا تھا نائس تھا بہت ہی نائس بندہ تھا وہ اور میں کوشش کہہ رہا تھا بھئی اس کو ہی کل دوں اور اس کو میں کہہ رہا تھا آگے کی طرف چلو اور تاکہ اس کو ہم مارنے بندے تو گئیز یہاں بندہ سپارٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ مجھے اچھا حاصل یہاں ڈیمیج دے دیتا ہے تو میں آگے کی طرف جا کے ہیل کرتا ہوں اس رچ کے پیچھے میں کوشش کر رہا تھا کہ وہ لیفٹ سے رائیڈ سے آیا اور کور کے پیچھے اس کو مار لے اور میں اتنا ویٹ کر رہی رہا تھا تو اوپر سے میرے ٹیمیٹ جو تھا اس نے ہی اس کو کل کر دیا اور یہاں ہمارا چکن ڈینر نکلا تھا تو گئیز ضرور بتانا یہ آپ کو کیسا لگا ہے میپ اور ضرور لائک کرنے آپ نے سبسکرائب کرنے چینل کو شیئر بھی کرنا ہے اب گئیز میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایکس سوٹ کی طرف اور تھوڑا سا ایکسپلوڈ کر لیتے ہیں ایکس سوٹ کو بھی بتا دیتا ہوں تو گئیز یہاں پہ ہمارے پاس آیا ہے جیسٹر ایکس سوٹ یہ نہیں جوکر والا ایکس سوٹ بھی اسے کہہ سکتے ہو جیسٹر ارکین تو یہ ایک نہیں ہے بلکہ دو دو ایکس سوٹ ہیں ریوارز میں چیک کراتا ہوں بھئی بہت پیارے ایکس سوٹ ہیں یہ اور بہت سستے میں بھی نکل رہے ہیں میں نے آپ کو ساری بات بتاتا ہوں یہاں پہ میرا ایک دوست ہے ابشام آپ وہاں چیک بھی کر سکتے ہو اس کا صرف پانچ ہزار یوسی میں دونوں یہ ایکس سوٹ نکل آئے آپ دونوں سے کیا مراد ہے یہاں پہ میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو تو یہاں پہ گئیس دیکھو یہاں میں ریوارز پہ اگر جاتا ہوں تو آپ کو یہاں اس کی دو لک دیکھنے کو ملیں گی اگر آپ یہ دونوں کو دونوں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو لینا پڑے گا ڈیسٹنی جیم اگر آپ کی یہ نکل آتا ہے اور اس کے بعد ایکس سوٹ نکلتا ہے تو آپ کو یہ دونوں مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کا صرف ایک ہی نکلتا ہے ایکس سوٹ تو آپ کو چوائس دی جائے گی بھئی کون سا لینا وائٹ والا یا بلیک والا میں نے پول کریئٹ کیا تھا تو سارے لوگ کہہ رہے تھے بھئی بلیک والا بہت اچھا ہے اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ ان میں سے کون سا لیتے ہو اور ہاں گئیس اگر آپ کو یہ دونوں نہیں لینے تو آپ کے لیے ایک اور اپشن ہے یہاں پہ بلڈ ریون ایکس سوٹ بھی آیا ہے پانچ ہزار یو سی میں بھی لوگوں کے یہ نکل رہے لیکن اس چیز پہ نہ رہنا کہ بھئی ہم بس پانچ ہزار یو سی لگائیں گے اور گیرنٹی نکل آئے گا یہ آپ کی لگ ہے ہو سکتا ہے آپ کا پانچ سو یو سی میں نکل آئے ایک ہزار میں نکل آئے یا پھر دس ہزار میں اگر آپ میرے سے یہ پوچھ رہے تو گیرنٹی کتنے کا نکلے گا گیرنٹی بتا دو بھئی آپ کی لگنے والی ہے تیرہ ہزار یو سی پندرہ ہزار یا تیرہ ہزار یا بارہ ہزار اس میں گیرنٹی نکل آئے گا میرے لحاظ سے تیرہ ہزار یو سی آپ لگاؤ گے تو پکی بادر یہ نکل آئے گا جہاں تک بادری اس کے لیولز کی تو میں یہاں پہ اس کے آپ کو لیول بھی دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے اس کا یہاں یہ ہاتھ ہاتھ ہے رینگل سے باغ رہا ہے اس کے ایمورس ہیں یہ ایمورس تو فری میں نکل آتے ہیں یہاں ٹیم ایٹ انٹریکشن چیک کر لو یہاں پہ لابی انٹریکشن چیک کر لو کافی زبردست ہے یہاں پہ یہ سٹن کر دے گا ہے آپ کے ٹیم ایٹ کو لابی میں اگر آپ اس کو لیول ٹو کرتے ہو جب آپ کا یہ بارہ ہزار یو سی لگاؤ گے نا تو پکی بات ہے لیول ٹو بھی ہو جائے گا ایڈوانس فارم اس کی کافی زبردست ہے اوپر اس کا ہیٹ آجاتا ہے بیک پہ یہ والا ہے اور اس کے علاوہ سب سے پیاری چیز اس کی وکٹری بروڈکاسٹ ہے بہت زبردست ہے ایلیمنیشن ہے اس کے بعد آپ کو انٹری ایمورٹ کچھ اس طرح سے ملے گا ہے اوپر سے ہاتھ ہاتھ ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک ہمارے پاس ایرینگل ہے اب اس جوکر کو بہت شوک ہے ایرینگل توڑنے کا یعنی یہ سیکس سوٹ کو تو یہاں پہ یوں کر کے پہلے چیک کرتا ہے کہ بھئی اس ایرینگل میں کیا کیا چیزیں ہیں پھر اس کو یوں توڑ دیتا ہے سپان آئیلینڈ پہ اگر باتا ہوں تو اس کے فیس یہاں ایک دو تین چار پانچ فیس یوں ریویل ہوں گے سامنے یہاں چیک کر سکتے ہو اور فائنل فارم تو بھئی نیکس لیول ہے یہاں دیکھ سکتے ہو اس کے اینیمیٹڈ فائنل فارم کرنے کے لیے آپ کی پچاس زار یو سی بھی لگ سکتی ہے لیکن جو لوگ ہیں بھئی جن کو ہے شوک لینے کا بھئی لگاتے ہیں اور کرتے ہیں کیونکہ شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا تو بس گئیز آج کی ویڈیو میں اتنے ہی تھا اگر آپ کو یہ سوٹ کی کمپلیٹ ویڈیو چاہیے تو آنے والے میں کوئی بھی ویڈیو میں یہ ڈال دوں گا کہ کیسے نکلیا کتنے یو سی سپن کیا حساب کتاب ہے اگر ڈیٹ کی بات نہ ہوں تو بہی بہت تائم ہے ابھی ایک سوٹ میں یہاں میں آپ کو کنفرم کر کے بتاتا ہوں یہاں پہ یہ اکتیس جنوری کو ہتم ہو رہا دو مہینے کا ایونٹ ہے بہت بڑا ایونٹ ہے تو اکتیس جنوری تک آرام سکون سے آپ اس کی سپن کر سکتے ہو اور لے سکتے ہو ضرور اس ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا have a nice day goodbye and Allah حافظ